اچھا جی اسلام علیکم مچو آج ہم پڑھیں گے کتاب کرن صفحہ نمبر چھے پر موجود اپک ہے آپ کے پاس اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ایک مردبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا صحابہ کون ہوتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کے دوست سے ان کو صحابہ کہتے ہیں صحابی ایک صحاب کو کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اچھا تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اس کے پاس ایک چادر تھی جس میں ایک پرندہ اور اس کے بچے لپٹے ہوئے تھے اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عرض کیا مطلب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑی میں مجھے یہ بچے نظر آئے تو میں نے ان کو اٹھا لیا اور چادر میں لپیٹ لیا ان بچوں کی ماں نے یہ دیکھا تو وہ میرے سر پر منڈ لانے لگی اب اس نے کیا پتایا اس نے کہا کہ مجھے جھاڑیوں میں یہ پرندہوں کے بچے نظر آئے تو میں نے ان کو اٹھا لیا اور جب ان کی ماں نے دیکھا تو وہ میرے سر پر منڈ لانے لگی پریشان ہو کے منڈ لانے لگی کا مطلب کیا ہوتا اس کے سر پر چکر لگانے لگی یعنی گول گول بھومنے لگے اڑتے ہوئے میں نے چادر ذراسی کھولی تو وہ فوراں بچوں پر گر پڑی جیسی اس نے چادر ذراسی کھولی تو کیا ہوا ماں اپنے بچوں پر یعنی وہ جو پرندوں کی ماں تھی وہ اس پر گر پڑی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چخص سے کیا کہا آپ نے فرمایا کیا اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت کو دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی انہوں نے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے حق یعنی ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ بھیجا ہے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے حق کہتے ہیں سچ کو اور دین اسلام سچ ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پرندوں کی ماں جیسے بیچین ہو کے اس نے اپنے آپ کو قید میں ایک طرح سے وہ پرندے کے جو بچے تھے وہ اس آدمی کے پاس کیا ہو گئے تھے اس کی قید میں تھے نا کہ اس نے لپیٹ لیا تھا ان میں اب وہ آزاد گھوم رہی تھی ماں لیکن اس نے کیا ہوا وہ جیسی اپنے بچوں کے لئے اتنی پریشانتی اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ بھی اس قید میں آگئی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی لپیٹ لو جہاں بھی رہوں میں ان بچوں کے ساتھ رہوں تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہیں اگر اس پہ حیرت ہو رہی ہے تو کوئی بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ماں تو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے یا ان پرندوں کی ماں کو ان سے ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے محبت کا تقاضی تو یہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ انہوں نے اس کے اندر شیئر کیا ہے اچھا اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے صحیح ہے تو ان کو ریڈنگ سنا دیجئے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے میں نے یہ الفاظ معنی نکالے ہیں اس کے تو یہ آپ اپنے پاس کوپی میں کر لیجئے گا کس طرح سے جناب یہ چار الفاظ معنی ہیں صحابہ کے معنی کیا ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عرض کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہا یا کہنا منڈلانا کا مطلب ہوتا ہے اردگردھوننا یا چکر لگانا حق کا مطلب ہوتا ہے سج تو کوپی میں آپ اس کے الفاظ معنی کر لیجئے گا اس کی ریڈنگ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ دو دو تین تین لائنے کر کے جو چپٹر کی رائٹنگ کرنی ہے آپ کو جیسے کہ آپ کو سکول میں کروائی جاتی تھی رائٹنگ کروانے کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی لکھنے کی عادت اور جو اسپیلنگز ہیں وہ پختہ ہو جائیں چلیں اس کو یہاں پر کمپلیٹ کر لیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجئے اللہ حافظ